محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے زلہ پونچ کے مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم کا آگاز ہوا ہے جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے چلایا جا رہا ہے آج زلہ پونچ کی تحصیل منڈی میں بھی محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے شجرکاری مہم چلائی گئی جس میں محکمہ سوشل فارسٹری کے زلہ آفیسر نوید اقبال موجود رہے اور ان کے ساتھ منڈی تحصیل دار اور بی ڈی سی چیئرمن منڈی بھی شامل رہے ان سے بات کریں گے نوید اقبال صاحب سے کہ یہ جو شجرکاری مہم ہے کس مقصد کے تحت کی جاری ہے اور یہاں کے جو جنگلات ہیں کیا ان میں شجرکاری مہم کی ضرورت ہے اور کیا ایٹموسفیر دینا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو جی اقبال صاحب جی 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 جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا یہ جو پلانٹیشن ونٹر پلانٹیشن سیزن چل رہا ہے تو اس ونٹر پلانٹیشن سیزن میں ہمارا ڈیپارٹمنٹ جو سوشل فارسٹری ہے وہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر ڈیسٹرک کی ڈیفرنٹ تحصیلز میں ہم شجرکاری مہم کر رہے ہیں خاص طور پر جو ہماری جتنی بھی انسٹیچوشنز ہیں جہاں پر کوئی لینڈ ایریا آویلیبل ہے ویکنٹ ایر تو وہاں پہ ہم جا کے یہ کرتے ہیں کہ ایس پر ڈیمانڈ ہو یا جو ہماری بھی نوٹس میں ہوتا ہے تو وہاں جا کے پیڑ پودے لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو خالی سپیس ایسے ویسٹ لینڈ ہے وہاں پہ ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اویرنیس جنریشن بھی ہوتی ہے ہم ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا کے وہاں کے پی آرائیز جو ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں پیڑ پودے لگائیں اور ایک می سلسلے میں ہم نے آج یہاں تحصیل منڈی میں ایک پلانٹیشن ڈرائیو کی ہے تو جس میں ہمارے انریبل جو بی ڈی سی چیئر پرسن ہیں انہوں نے پرسپیٹ کیا ہے تحصیل دار منڈی بیڈیو منڈی نے نویر اقبال صاحب اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ آج تک جو جنگلات لگے ہوئے ہیں ان کو کافی حد تک کاٹا جا رہا ہے کافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اس میں یہ جو پہل ہے آپ جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کیا م مطلب تکر آپ مطلب ان جو سلسلے ہیں ان میں یہ کامیاب ہو سکتی ہے بلکل اس میں یہ ہے کہ اگر ایسے یہ ہے کہ ڈولیپمنٹل ایکٹیوٹیز کو ہم روک تو نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی ساتھ بات چلتی رہیں گی اگر ہمارا ایک پیڑ کٹ رہا ہے تو اس کی جگہ دس پیڑ لگنے بھی چاہیے تو اس مہم کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں لوگوں میں اویرنیس لانی ہے کہ اگر ڈولیپمنٹل پرپس کے لیے کہیں پیڑ پودے کٹ رہے ہیں جنگل ہمارے اگ اگر فرسٹ ایریا میں جو ہے ڈولیپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم پیڑ پودے کم ہو رہے ہیں فرسٹ کم ہو رہا ہے تو اس کی بجائے ہمیں جو ادر اویلیبل ایریا ہے چاہیے وہ فرسٹ میں ہے یا نون فرسٹ لینڈ پہ ہے تو اس کو ہم نے پلانٹیشن کے انڈر لانا ہے تاکہ وہ ایریا ہم بڑھا سکیں گرینری کا تاکہ ہمارا جو ہے انوارمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایمپروو ہوتا رہے یہ نوہ کے ڈولیپمنٹل ڈولیپ تینسی خطرے میں پڑ جائے تو اسی سلسلہ میں یہ ہم پلانٹیشن ڈرائیوز کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اویر نیس بھی لا رہے ہیں اور سر تھوڑا سا جو ہم نے بھی ہی روائے بھائیں آج جو شجرکاری مہم ہوئی سوال سے کہا کہیں گے جی جی جیسا کہ یہاں پہ آج منڈی بلاگ کے اندر آہ پنچائت آزم آباد کے اندر جو ہے یہ ایک پارک بنی ہوئی تھی اس میں جو ہے سوشل فارسٹری کے جو ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے شجرکاری کا مہم جو شروع کیا گیا اس میں یہاں پہ پارک کے اندر جو ہے جو ہے ریالی کے بوٹے جو ہے یہاں پہ لگائے گئے وہ اسے جو ہے اویرنیس کیمپ جو ہے یہاں پہ رکھا گیا تھا جس میں سرپینچی صاحبان اور بیڈی سی صاحب یہاں پہ موجود تھے اور یہاں دیپارٹمنٹ کے لوگ بھی یہاں موجود تھے اسے یہ آہ لوگوں کو آگا کیا جاتا ہے کہ آج کی اس کی دین موقع پر کہ لوگوں کو جو ہے گاؤں گاؤں میں اور گار گار میں جو ہے ریالی کے جو ہے درخت لگائے جائے تاکہ ہمیں آنے والے جو ہے جنگلات اپنے جو ہے بچایا جا سکے تو اس سلسلے میں ہمارے آج یہاں پروگرام تھا بہت بہت شکریہ